اسلام علیکم سیکنڈیئر مجھے امید ہے آپ لوگوں نے کوئسن نمبر 1 کے تمام پارٹس کمپلیٹ کر لیے ہوں گے کوئسن نمبر 2 کا پارٹ 1 سٹارٹ کرتے ہیں انٹیگرل dx over x plus a under root plus x plus b under root آپ کو پتہ ہے اس طرح کے فنکشنز کو سیمپل فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم ریشنلائز کرتے ہیں ہم denominator کے اندر جو ہمیں square root کے اندر terms ہیں ان کے بیچ میں جو sign positive ہے اس کے opposite sign negative کے ساتھ ان negative لے کے درمیان میں اس term کے ساتھ multiply بھی کریں گے اور divide بھی کریں گے اوپر ہمارے پاس آ جائے گا x plus a under root minus x plus b under root اور نیچے یہ a plus b a minus b ہے square minus b square اور جب bracket کھولیں گے تو اندر x plus b جو ہے x minus b ہو جائے گا x کے ساتھ x cancel نیچے ہمارے پاس آ جائے گا a minus b اب a minus b constant ہے one over a minus b باہر آ جائے گا integral کے اندر یہ دو terms بچیں گے x plus a under root minus x plus b under root integral کو separate کر لیں گے یعنی ہر term کا integral الگ کر لیں constant as it is چلے گا اب ہمارا focus یہ integral ہے کہ ہم نے کیسے integrate کرنا ہے آپ دیکھیں یہ x plus a raise to bar one by two ہے اور یہ dx ہے تو یہ جو function ہے اس کا derivative باہر موجود ہے اس اندر والے function کا derivative کیا آئے گا x کا derivative one plus a کا derivative zero تو ہمارے پاس اس اندر والے function کا derivative one آئے گا جو کے ساتھ موجود ہے اس لیے ہم کیا کریں گے اس کی power میں one add کریں گے اور اسی سے divide کریں گے اور یہاں d by dx of x plus sorry یہ fx raise to bar n plus one over n plus one اس کے حساب سے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ formula چونکہ میں نے آپ کو نہیں پڑھایا تو ابھی آپ اس کو power rule کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں بلکل کیا کرنا ہے ہم نے اس کی power میں one add کرنا ہے اور اسی سے divide کرنا ہے اور پھر اندر والی چیز کا derivative یہاں multiply ہوگا ٹھیک ہے یہ دوبارہ بتا دیتی ہوں x plus a one by two dx جو ہے اس کی integration ہم کیسے کریں گے جیسا ہم نے integral xn کی کی تھی integral xn کی کیا تھی integration xn plus one over n plus one اور denominator میں ہم لیتے ہیں d by dx of x again یہاں x نہیں ہے x plus a ہے تو یہاں اس کی power n plus one کیا نیچے بھی n plus one یہاں نیچے ہم نے لینا ہے d by dx of x plus a which is one اسی طرح minus اس کی power میں one add کریں گے یہاں one نہیں لگایا ہوا ہے انہوں نے one by two plus one آئے گا نیچے وہی power سے divide کریں گے اور ساتھ آئے گا d by dx of x plus b which is one اس وجہ سے یہاں موجود نہیں ہے plus c تو اس طرح ہمارے پاس ہو گیا x plus a 3 by 2 over 3 by 2 minus x plus b 3 by 2 over 3 by 2 plus c ہمارے پاس یہ 3 by 2 جو ہے اس کو اگر آپ سیدھا کریں 2 by 3 ہو جائے گا constant ہے دونوں میں سے باہر آ جائے گا اندر بچے گا x plus c 3 by 2 minus x plus b 3 by 2 plus c یہ ہماری integration ٹھیک ہے تو اس کے بعد کچھ important integrals ہیں جو آپ لوگ دیکھ لیں تاکہ ہم next questions میں ان کو apply کر سکیں ہم جانتے ہیں d by dx tan inverse x is equal to 1 over 1 plus x square second year اگر آپ بوت سائٹ پہ ہم integral لیں گے تو ادھر سے d by dx قتم ہو جائے گا اور ادھر integral 1 over 1 plus x square dx will be equal to tan inverse x یہ دیکھیں integral 1 over 1 plus x square dx will be equal to tan inverse x اسی طرح d by dx of minus quart inverse x آپ کو پاتھا ہے d by dx quart inverse x کیا ہوتا ہے minus 1 over 1 plus x square اور اگر ہم کہیں d by dx minus quart inverse x تو وہ ہوگا plus 1 over 1 plus x square اب بوت سائٹ پہ اگر ہم integral لیتے ہیں تو ادھر سے integral ختم ہو جائے گا minus quart inverse x آئے گا equal to integral 1 over 1 plus x square dx تو اس کے حفالے سے ہم پھر کیا لکھیں گے کہ integral 1 over 1 plus x square dx is equal to minus quart inverse x اس لیے یہ لکھا ہویا ہے اس integral کو equal to tan inverse x اور minus quart inverse x تو جہاں بھی اس طرح سے آجائے 1 over 1 plus x square integral تو ہم لکھیں گے tan inverse x یا ہم لکھیں گے minus quart inverse x زیادہ پریفرنس ہم tan inverse x کو ہی دیتے ہیں کیونکہ یہ exactly اسی کا فارمولہ ہے اور اگر negative sign آجائے تو پھر quart inverse x کا فارمولہ ہے اور اسی negative کو ہم right پہ لے جائیں تو یہی فارمولہ بنتا ہے minus quart inverse x اچھا اس کے بعد ہم جانتے ہیں d by dx of sin inverse x کیا ہوتا ہے 1 over 1 minus x کے انڈر روٹ بودھ سائٹ پہ integral لیں گے تو ادھر سے d by dx ختم ہو جائے گا یعنی only sine inverse x رہ جائے گا اور ادھر integral آ جائے گا یوں integral 1 over 1 minus x کے dx will be equal to sine inverse x اور ہم جانتے ہیں d by dx cause inverse x کیا ہوتا ہے minus 1 over 1 minus x کے انڈر روٹ اگر ادھر سے minus ختم کر دیں تو ادھر cause کے ساتھ ہا جائے گا تو اس طرح بالکل جیسے یہ integral tan inverse x اور minus quad inverse x کے equal ہے اسی طرح یہ integral equal to sine inverse x اور minus cause inverse x کے equal ہے اسی طرح آپ جانتے ہیں derivative of secant inverse x اور cosecant inverse x میں ایک sine کا فرق ہوتا ہے secant inverse x کا derivative 1 over x x square minus 1 under root ہوتا ہے اور cosecant inverse x کا derivative minus 1 over x into x square minus 1 under root ہوتا ہے اور اگر ہم minus cosecant inverse کے ساتھ لگا جائیں تو اس کا derivative بھی یہی آ جاتا ہے اس لیے یہ integral بھی ان دونوں کا یہ دو values دیتا ہے ایک secant inverse x اور دوسر کی ہے minus cosecant inverse x دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے وہ function find out کرنے ہے جن کے یہ derivative 1 over 1 plus x square derivative ہے 10 inverse x اور minus cot inverse x 1 over 1 minus x square under root derivative ہے کس function کا sine inverse x کا یا minus cos inverse x 1 over x x square minus 1 under root x کس چیز کس function کا derivative ہے secant inverse x کا یا minus cos inverse x کا یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی ہے کہ جب ہم integrate کرتے ہیں کسی function کو تو actually ہم function find out کرتے ہیں جس کا یہ derivative ہے اس لیے بیٹا اگر آپ لوگوں نے derivatives کے فارمولاز بہت اچھے طریقے سے learn کیے ہوئے ہیں تو integration آپ کے لیے کوئی problem نہیں ہوگی ٹھیک next question ہم solve کرتے ہیں جس میں اس طرح کے فارمولاز کا use بھی ہوگا یہ ہمارے پاس integral 1 minus x square over 1 plus x square dx یہ improper fraction ہے سب سے پہلے اگر ایسا ہو جائے تو ہم نے اس کو proper میں convert کرنا ہے دیکھیں ہم نے 1 minus x square کو divide یہ plus 2 بچے گا اور اس کو ہمارا لکھنے کا طریقہ پھر کیا ہوتا ہے minus 1 plus 2 over 1 plus x square اس کو ہم نے sum of two terms میں convert کر دیا جو کہ زیادہ simple ہیں اور جن کو integrate کرنا ہمارے لئے زیادہ آسان ہے اس طرح ہم ہمیشہ improper fraction اگر ہمارے پاس آجاتا ہے یہ algebraic expression جو ہے جو fraction ہے یہ اگر improper آجاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو proper میں convert کرتے ہیں اور پھر اس کو integrate کرتے ہیں تو اب اس کا integral separate اور اس میں سے 2 جو ہے وہ constant ہونے کے بیجے سے باہر آجائے گا یہاں ہو جائے گا minus dx plus 2 integral 1 over 1 plus x square dx اس کی integration x minus x plus 2 یہ جو ہے اس کا derivative 10 inverse x اس لئے اس کی integration 10 inverse x ہے پلاس c تو ہمارا answer یہ آگیا سمجھا گی بیٹا بہت آسان ہے derivative اگر آپ لوگوں کو derivative کے فارمولاز بھول چکے ہیں تو finally ان کو revise کر لیں integration کرنے سے پہلے تمام فارمولاز جو ہیں یہ تقریبا above 35 ہیں 36 38 فارمولاز جو ہم نے derivative میں پڑے ہیں ان سب کو یاد کریں اور کرنے کے بعد آپ لوگ integration کی exercises start کریں انشاءاللہ آپ کو بہت کام یابی بھنے گی ٹھیک ہے جی second year next کچھ اور rules دیکھتے ہیں d by dx sin ax ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے cause ax dot a اب both side پہ integration لے لیں ادھر سے d by dx ختم ہو جائے گا only sin ax رہ جائے گا ادھر آجائے گا equal to a integral cause ax dx اور یہ a در جا کے divide ہو جائے گا ہمارے پاس آئے گا integral cause ax dx equal to sin ax over a ٹھیک اب اگر d theta of theta again لازمی لینا ہوتا ہے اب جب cause ax ہے تو اس کا integral sin ax over d by dx of ax again جیسے derivative d by dx of ax multiply ہونا تھا اب integration ہے تو d by dx of ax again جو ہے وہ نیچے لیں گے ہم اور اس وجہ سے ax x کا derivative a آ جائے گا اور ہمارے پاس integral cause ax dx will be equal to sin ax by a اسی طرح integral sec square ax dx will be equal to tan ax over a اس کا بھی وہی ہے کہ یہ derivative ہے کس چیز کا آپ آپ کو پتے sec square theta کس کا derivative ہوتا ہے tan theta کا اب یہ sec square ax تو اس کا integral آئے گا tan ax over d by dx of ax which is a اسی طرح cosec square ax integral minus dot ax by sec ax integral will be equal to sec ax over a یعنی یہ angle ہے اس کا gain derivative ہم نیچے لیتے ہیں ٹھیک نیچے لیتے ایک تو سیدھا سیدھا آپ کے پاس آگیا کیونکہ sec ax کا ہمارے پاس sec theta derivative ہے sec theta tan theta تو integration of sec theta tan theta کیا ہوگی sec theta اس کا reverse اب اس میں جب ہم derivative لیتے ہیں تو d by d theta of theta again لیتے ہیں تو یہاں integral لے رہے ہیں تو d by d theta of theta لیں گے again لیکن کہاں لیں گے نیچے اس میں multiply ہوتا ہے d by d theta of theta اس میں divide ہوتا ہے یہ ایک rule یاد رکھیں cosecant ax part ax dx will be equal to minus cosecant ax over a اچھا اب یہ ہمارا question ہے اس کو دیکھیں sine ax plus b dx جو ہے وہ کیا ہوگا sine theta کا derivative ہوتا ہے minus theta اسی طرح یہ ہمارا question ہے اس کو دیکھیں sine a plus b dx تو sine theta کا derivative کیا ہوتا ہے minus cos theta over d by d theta of theta یہاں theta کی جگہ ہے a plus b x sine a plus b x dx کا integral ہوگا minus cos a plus b x over d by dx of a plus b x a plus b پورے کا پورا constant ہے اور multiply اور x کے ساتھ x کا derivative جب لیں گے 1 آجائے گا اور صرف constant آجائے گا plus c تو یہ ہمارے کچھ rules ہیں جن کو ہم apply کریں گے next question solve کرنے کے لئے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں integral 1 minus cos 2 x under root dx اس کو ہم کیسے solve کریں گے ہم نے اس کو square root سے باہر لانا ہے تا کہ ہم easily اس کی integration کر سکھیں تو اس کے side پہ square root لیں گے 1 minus cos 2 x under root will be equal to under root 2 sin x یہ آگیا اب under root 2 constant ہے باہر آجائے گا اور sin x integration minus cos x ہوتی ہے دیکھیں یہ آگیا اس کی integration minus cos x plus c تو ہمارا answer آگیا minus under root 2 cos x plus c مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کا lecture سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ next question جو رہتے ہیں وہ بعد میں کریں گے کل کے lecture